موسیقی وزیراعظم شہباد شریف آج شام سعودی دارہ رکمہ دریافت پہنچیں گے شاہیے پر سعودی ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی وزیراعظم منگل کو فیوچر انویسمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے دوشا خانہ کیس میں عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت آسن آباد ہائی کموٹ میں ہوگی چیف جسس آتھر مناللہ سماعت کریں گے عمران خان نے درخواست سے موقع اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کرت پرکٹسز اور نا اہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ایک سلیکٹید وزیراعظم تھا غیر جمہوری طریقے سے عودہ سنبالہ تھا ہم نے جمہوری طریقے سے اس کو گھر بیجا عمران خان صاحب وہ پہلا وزیراعظم ہے جو پارلیمان کے اندر سے عدم اعتماد کی صورت میں گھر بیجا گیا عمران خان پہلا وزیراعظم ہے جسے آئینی طریقے سے گھر بیجا گیا کسی وزیراعظم کا احتساب آئینی طریقے سے ہی ہونا چاہیے لاول بھٹو کا آسمہ جہانگیر کانفرنس خطاب مول عمران خان نے معیشت سمیت ملک کا بہت نقصان کیا سیاسی لڑائیاں چلتی رہیں گی لیکن سہلاب متاثرین کو نہ بھولیں آزاد کشمیر کا پچھل تروا یوم تاثیز آج منایا جا رہا ہے دن کا آغاز خصوصی دعاوں اور اکسٹ ٹوپوں کی سلامی سے ہوا مرکزی تقریب آزاد کشمیر قانون سال اسمبلی کے باہر مناخد ہوگی ٹی وی آئنکر ارشد شریف کی کینیا میں موت اہلیا نے ٹویٹ میں تذبیق کرتے ہوئے بتایا کہ کینیا پولس کے مطابق ارشد شریف کا قتل گولی لگنے سے ہوا حضیر آدم شہباد شریف کا صحافی کے انتخال پر اظہار تازیت کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلوک گیارہ نومان ٹیریس میں آگ لگنے کا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی واقعے میں نوجوان تلہا اور اس کا بھائی حمدہ جرسکر مچان بحق ہو گئے تھے پولس نے دعویٰ کیا ہے کہ آگ شوٹ سرکٹ کے باعث لگی شارعہ فیصل کے قریب اتعداد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں گئی افراد زخمی اسپطال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق حافظے کا شکار گاڑیاں ریس لگا رہی تھی